سپریم کورٹ کے نور اکنی بینچ کے جانب سے متفقہ رائے سنا دے گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل پر عمل نہیں کیا گیا جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے کہ ججز کی متفقہ رائے ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ججز پابند ہیں کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ آئین میں ایسی گنجائش نہیں کہ فیصلے کو کل ادم قرار دیا جا سکے تمام تر کیس کا بغور جائزہ لیا بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل پر عمل نہیں کیا گیا آئین کا آرٹیکل ٹین اے جو کہ ہر کسی کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے اس پر عمل نہیں کیا گیا تھا جب تک غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے خود کو درست نہیں کر سکتے چیف جسٹس کی سربراہی میں نور اکنی لاجر بینچ کے جانب سے کہا گیا کہ ریفرنس میں پانچ سوالات اٹھائے گئے تھے اور ان پانچ سوالوں کو ایڈریس کیا گیا ہے زلفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا سپریم کورٹ کی رائے متفقہ ہوگی چیف جسٹس کی جانب سے پہلے یہ کہا گیا کہ زلفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا انہوں نے کہا کہ جب تک ہم غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے خود کو درست نہیں کر سکتے ماضی کی غلطیاں تسلیم کیے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوگا کہتے ہیں کہ ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ اس ریفرنس میں ہمارے سامنے پانچ سوالات اٹھائے گئے تھے اور ان پانچ سوالوں کو ایڈریس کیا ہے جس پر اپنی رائے دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی اس معاملے پر یہ متفقہ رائے ہے جو کہ دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ فیصلے کو کل ادم قرار دیا جا سکے تاہم زلفیکار علی بھٹو کے کیس میں فیئر ٹرائل پر عمل نہیں کیا گیا آئین کا آرٹیکل ٹین اے جو کہ ہر باگستانی شہری کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جب تک ہم غلطیت تسلیم نہیں کریں گے خود کو درست نہیں کر سکتے غلطیاں تسلیم کیے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوگا صحیح سنت میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی بھٹو کیس میں کارروائی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تھی بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے زلفیکار علی بھٹو کو سزا آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل پر عمل نہیں کیا گیا تھا کیف جرسیس آف پاکستان کے جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی اس معاملے پر یہ رائے متفقہ ہے جو کہ سنائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ماضی کی غلطیاں تسلیم کیے بغیر درستمت میں آگے بڑھنا مشکل ہوگا ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں زلفیکار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا واضح رہے کہ چار مارچ کو یہ رائے محفوظ کی گئی تھی جو کہ سپریم کورٹ کے نورکنی بینچ کے جانب سے آج سنا دی گئی ہے دوہزار گیارہ میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے یہ ریفرنس دار کیا گیا تھا موجودہ چیف جرسیس قاضی فاز عیسیٰ نے اس ریفرنس کے حوالے سے سماعت شروع کی اور تمام تر دلائل مکمل ہونے کے بعد چار مارچ کو اس پر رائے محفوظ کر لی گئی تھی جو کہ آج سنائی گئی ہے اس موقع پر عدالتی معاونین کے جانب سے بھی ان کی رائے پوچھی گئی اور ان کے دلائل اس موقع پر جاری رہے عدالتی معاونین میں سابق جسٹس منظور ملک وکیل مختوم علی خان وکیل صلاح الدین شامل تھے اس کے علاوہ سابق اٹرنی جنرل خالد جاویر برشتر اعتزاز احسن نے بھی دلائل دیئے تھے